سلام پاکستان میں بڑے تو بڑے بچے بھی قومی کرکٹ ٹیم کے جیت کے لیے پرعظم ہیں بات کرتے ہیں زاہد اقبالانہ سے زاہد بتائے گا کیسا جذبہ ہے جبکہ بری میٹھی عید کا آج تیسرا روز ہے اور کرکٹ کی عالمی جنگ میں آج ایک بڑا جوڑ پڑھنے جا رہا ہے جس میں پاکستان اور سری لنکا ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گے جبکہ شائکی نے کرکٹ بے سبری سے آج کی ہونے والے میچ کا انتظار کر رہے ہیں تو گجرہ مالا کے جو شہر کے جو بچے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے آج انہوں نے تیسرے روز کی جو عیدی ہے وہ اپنے ماں باپ سے وصول تو کر لی ہے لیکن آج ان کا پروگرام سیر سپارٹوں کا نہیں بلکہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے گروہ میں موجود رہنا ہے اور پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگانے ہیں بچہ پارٹی بڑی تعداد میں میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آج پاکستان جیتے گا بہارہ سب سے زیادہ بکٹے لے گا اور اب کی باری پھر ہماری آپ یہ بتاؤ آج عید لے لیا اور کدھر جا رہے ہو ہمارے عید تو لے لیا مگر گومنن جا رہے کیونکہ آج پاکستان کا مہچہ اور پاکستان جیتے گا بلکہ یہ جز بات ہے ان بچوں کے جن کا کہنا ہے کہ وہ آج کا دن پورا گھر میں گزاریں گے اور پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں گے جبکہ شائکینے کرکٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم اپنی جیت کا تدسلسل قائم رکھتے ہوئے ورلڈ کپ انشاءاللہ جیت کر پاکستان میں لے کے آئے گی ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا جذبے کے حوالے سے تو ناظرین اب کی باری پھر ہماری شائکینے کرکٹ قومیں ٹیم کی جیت کے لیے خاصے پر امید ہیں ان کا کیا کہنا ہے آئے دیکھتے ہیں اپنی ٹیم سے پور امید ہیں کہ وہ اچھا کھیلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی اطاع فرمائے پاکستان نے کم بیک بہت اچھا کر رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی سری لنکا کو بھری طرح سے پاکستان کی ٹیم ہر آئے گی انگلینڈ کے حلاف تو یہ بہت اچھا کھیلیں بہت اچھا پرفارم کی ہے اگر یہ سری لنکا کو بھی اسی طرح اسی طرح اچھی پرفارمس دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ورلڈ کا بھی ہمارا ہی ہوگا جس طرح انہوں نے انگلینڈ کے حلاف اچھی بیٹنگ اور بولنگ ام زائرہ کہیا انشاءاللہ اسی طرح نیکس میچ میں بھی اچھی بولنگ اور بیٹنگ کریں گے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا جس طرح ابھی آپ کو ریسنلی جس طرح شکست دیا اور ہماری تو انشاءاللہ امید ہے ہنڈر پرسن کے ورک اپ پاکستانی جیتے گا ہنزہ ششکت گاؤں میں لینڈ سائڈنگ کا واقعہ پیش آیا ہے بولبول کسک پہاڑ کا ایک حصہ اتاباد جھیل میں گر گیا ہے اور گردو غبار نے ششکت اور گلمت گاؤں کو اپنی لپیت میں لے لیا جی ہاں آپ کو فوٹیش بھی ہم 24 نیوز کے سکین پر دکھا رہے ہیں ہنزہ ششکت گاؤں میں لینڈ سائڈنگ ہوئی ہے اور بولبول کسک پہاڑ کا ایک حصہ اتاباد جھیل میں گر گیا ہے نقصان ہوا ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائلے سے بھی لیکن آپ کو بتائیں کہ گردو غبار سے ششکت اور گلمت گاؤں کو اپنی لپیت میں لے لیا ہے گردو غبار نے اور راستہ جو ہے وہ منکتہ ہو گیا ہے رابطہ منکتہ ہو گیا ہے اید الفتر کے تیسرے دن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گرم موسم ہے اس کے باوجود شہریوں کی ایک بڑی تعداد ساحل سمندر پر امرڈ آئی ہے نوجوانوں نے سی ویو پر رکس کیا ہے بچوں کے ساتھ خواتین نے بھی اونٹ اور گھڑ سواری کی ہے شہری جو ہیں اس وقت جو ہے تفریق کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے ارفان عباسی سے جو وہی بر موجود ہیں ارفان آگاہ کیجے گا آج تیسرا دن ہے میٹھی ایت کا لوگ کراچی کے کیسے انجوائے کر رہے ہیں سی ویو ساحل سمندر بیسے بھی کراچی والوں کے لیے تفریقہ باہت ذریعہ جانا جاتا ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساحل سمندر پر سی وی پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو آج ایت کے تیسرے دن شدید گرمی کے باوجود یہاں پر پہنچے ہیں انجوائے کرنے کے لیے ایت کی چھٹی گزارنے کے لیے اور یہاں جو لوگ پہنچے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک طرف کراچی شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے تو دوسری طرف اتنی شدید گرمی ہے جس کے باعث آج یہ لوگ یہاں پر پہنچیں اس کے علاوہ ایت کا تیسرا دن بھی ہے لوگ دو دن تک جو ہے وہ مزے مزے کے کھانے کھاتے رہے اس کے بعد آج یہاں پر سی وی پر پہنچیں تاکہ جو ایت کا مزہ ہے اس کو دوبالہ کیا جائے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنا زیادہ رش آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ ایت کو کس طریقے سے مناتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف آج بلکہ اگر انہیں مکہ ملا تو اتوار کے دن بھی سی وی کو پہنچ کرنی آپ کراچی کا ایوال بتا رہے ہیں صرف کراچی میں ہی لوگ سالے سمندر پر نہیں پہنچے ہیں دیگر شہروں میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے اور اگر بات کی جائے ملکہ کوہسار کی تو اید الفضر کا تیسرا دن ہے آخری روز ہے لوگوں نے انجوائے کرنا ہے ملکہ کوہسار مری میں بھی آج اسے سلسلے میں بڑی تعداد موجود ہے مری کے موسم اور سیاہوں کے رش سے متعلق جانتے ہیں اپنے نمائندے احتشام قیانی سے احتشام قیانی آپ این ملکہ کوہسار پر موجود ہیں آپ کے اردگرد کے کیا مناظر ہیں صرف شیر کیجئے گا اور ہمیں جیلس بھی کیجئے گا جی بالکل ملکہ کوہسار ملکہ خسن یہاں پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر شیریوں کی بڑی تعداد آج عید کے تیسرے روز بھی موجود ہے شیری آئے جا رہے ہیں کیونکہ مری کا موسم انجوائے کرنے آتے ہیں گزشتہ دوروں تو موسم بہت اچھا لگا رہا لیکن آج کچھ گرمی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے سورج کی تپش ہے لیکن شیری پھر بھی مری میں گھومنے کے لیے آ رہے ہیں سیاہوں کی بڑی تعداد ہم یہاں آتی دیکھ رہے ہیں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کہتے ہیں کچھ گرمی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عید کے دوسرے دن آئے تھے رات یہاں گزاری اور آج بھی یہاں پر انجوائے کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے روانگی ہوگی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کو کیسا لگ رہا ہے یہاں آکر آپ بتائیے گا السلام علیکم انصر بہت مزہ آ رہا ہے کافی انجوائے کر رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں یہاں پہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں موسم کچھ گرم ہے آپ پھر بھی یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں نہیں موسم بس نورمل ہی ہے بہت گرم بھی نہیں ہے تھنڈا بھی نہیں ہے لیکن مزہ آ رہا ہے کافی مزہ آ رہا ہے ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں یہ بالکل ان کا کہنا ہے کہ ہم مری میں آ کر بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں آج عید کا آخری دن ہے میٹھی عید ہے میٹھی خوشیاں ہیں لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اکٹے ہو کر پلانٹ کرتے ہیں اور پلانٹ کر کے مری کی جانب آتے ہیں تینوں روز جو ہے وہ رش مری میں کافی زیادہ رہا آج آخری روز ہے آج لوگ یہاں پر انجوائے کریں گے اور آج کی شام یہاں سے واپس اپنے شہروں کو روانہ ہوں گے کیونکہ کل سے وہی مسروفیات کا آغاز ہو جائے گا تشام آپ بھی انجوائے کیجئے آپ کو سفید کرتا بہت اچھا لگ رہا ہے عید مبارک ہو آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ عید الفطر کا آج آخری دن ہے آخری چھٹی ہے ملک کے مختلف شہروں سے آئے سیہ مری میں چھٹیوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں ہمارے نمائندے عثمان جعوید لاہور سے ہمیں بتائیں گے کیونکہ لاہور میں وہ ایک فیملی کے ہمراہ موجود ہیں اور وہ بتائیں گے کہ وہ فیملی جو ہے وہ کیسے انجوائے کر رہی ہے عثمان جعوید آگا کیجئے گا جی بالکل عید کے تیسرے روز بھی پاکستان بھر سے سیہاؤں کا مری کی طرف آمد کا سلسلہ جاری ہے اور سیہاؤں کی آمد کی وجہ سے مری میں ٹریفک جیم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ملک کے مختلف حصوں سے فیملیز جہاں مری کا روخ کر رہی ہیں اور مری میں موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے دھوپ بھی ہے بادل بھی ہے اور پھنڈی ہوائیں چلنے سے مری میں موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے انہی سے ہی گفتگو کرتے ہیں سر آپ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آپ عید منا رہے ہیں جی ہم لہور سے آئے ہیں پھول انجوائے کر رہے ہیں اور موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں جی آپ کی خاص کوئی فرمائش تھی مری آنے کے لیے جی میری خاص فرمائش تھی کہ مری میں ہی عید کرنی ہے اچھا آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے رمضان تو آپ نے بڑا بھرپور انجوائے کیا ہوگا سہر اور افتار میں آپ مصروف رہی ہوں گی تو عید کی کیا تیاریاں کی ہیں اور کیسے عید منا رہے ہیں عید کی ہم نے بہت اچھی تیاریاں کی ہوئی تھی رمضان بھی انشاءاللہ بہت اچھا ماشاللہ سے مرا گزر ہے اور عید کے لیے بھی بچے یہاں مری آنے کے لیے جو ہے پہلے سے ہی تیاریاں کر رہے تھے کہ ہم نے روزے ختم ہونے کے بعد ڈاڑکٹ مری آنا ہے تو وہ ادھر کا موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ جی بلکل بادلوں نے مری کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوئے اور خاصا خوشگوار موسم ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہے ان کی عید کا مزہ دبالا ہو گیا ہے ٹھیک ہے شکریہ عثمان دوسری جانے پشاور کا اگر رکھ کریں تو پشاور میں تفریح اور خوشیاں منانے کے لیے ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے چڑیا گھر کر رکھ کیا ہے بچے جانور اور جھولے دیکھ کر خوب خوش ہو رہے ہیں بچوں کی خوشی کا عبال بتا رہے ہیں ہمیں آفتاب آمد آفتاب بتائیے گا تو بائی ذرہ حکومت پشاور میں واقعہ چڑیا گھر میں تفریح ہے اور اس طرح انجامن کے لیے بڑی تعداد میں عوام آ چکے ہیں جس میں بچے اور خواتین اور اس طرح بچے بھی کسر سے شامل ہیں یہاں پر جو آتے ہیں لوگ یہاں پر مختلف جانور یہاں پر جو رکھے گئے ہیں تو وہ بھی دیکھ کر ان کو کافی مزہ ملنا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مختلف جھولے ہیں اس وقت اگر ہم دیکھا بھی دے تو یہاں پر مختلف اقسام کے یہاں پر جوڑے موجود ہیں اس طرح ہورس ہیں یہاں پر چھوٹی سے ٹرین سرویز ہوئے ہیں تفریح کے لیے جس میں بچے اور بچے گھوم پر کر ان کو کافی لطف ملنا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر آئس کریم اس طرح جو مختلف مشروبات ہیں ساتھ ساتھ کانے پکانے کی وی جو اشیاں ہیں پکوان ہیں تو وہ بھی ملنا ہے تو لوگ کھا کر وہ بھی کافی انجائے کر رہے ہیں ایک بڑی تعداد میں عوام یہاں پر آ چکے ہیں جہاں عوام کو پیشاور کے چڑھیا اگر یہاں پر گھوم پر کر یہاں پر سیر کروا کر خصوصاً بچے اور بچیاں بہت خوش بھی جا رہے ہیں اور اس طرح لطفان دوز بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے شکریہ شکریہ آفتاب عید کے تیسے روز بھی سیر سبانے ناروال کے شہریوں نے فیض احمد فیض پا کر رکھ کیا ہے بچے موت مستیاں کر رہے ہیں وہاں پر کیا مرازن ہیں سورتیال کیا کیسے انجوائی کریں شہری جانتے ہیں یاسر علافظ ہے یاسر بتائے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا میں اس وقت فیض احمد فیض پارک میں موجود ہوں آج عید کا تیسے روز ہے شہر کی فیملیوں نے جو وہ پارک کا روح کر لیا ہے یہاں پر کسی تعداد میں جو شہر کی فیملی ہیں وہ موجود ہیں میرے ساتھ جو بچوں کا ایک گروپ ہے یہ بھی انجوائی کر رہے ہیں سیلپیاں بنا رہے ہیں جو فیملی ہیں وہ کھانے مزے مزے بنا کے لے کے آئے ہوئے ہیں جو دوست اباب ہے اپنے دوستوں سے ساتھ انجوائی کر رہے ہیں جو بچے ہیں جھولے لے رہے ہیں جو پانی کے اندر کشتی ہیں اس کو بھی انجوائی کر رہے ہیں میرے ساتھ جو بچوں کا ایک گروپ ہے جو بڑا ہی یہاں پر کافی دیر سے انجوائی کر رہے تھے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انجوائی کیا ہم نے بہت کچھ یہاں پہ انجوائے کیا ہے یہاں پہ ہم نے پانی میں کشتی میں جھولے بھی لیئے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں ساتھ میں دوست بھی آئے ہوئے ہیں بہت کچھ یہاں پہ انجوائے کرنے کو ملا ایسی عید ہم نے آج تک نہیں منای اللہ کرے آئندہ کہ جو ہماری عیدے ہوں ہماری زندگی میں تمام عیدے اس سے ہی بیٹر گزریں جی بلکل جی جیسا کہ آپ نے اس سٹورنٹ کی باس نے اس کا کہنا تھا کہ جو عید کا تیسر روز ہے ہم نے بہت انجوائے کیا ایسی عیدیں جو ہیں وہ رہنی چاہیے ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں ہم نے مزے مزے کے کھانے بھی کھائے ہیں ہم نے جھولے بھی لیئے ہیں اور بھی تک ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ ادھر آپ کو بتائیں شیخ خوبراہ میں بھی شدید گرمی کے بابوجود سیاہوں کی بڑی شہنچہ جانگیر کے دور میں تعمیر کی جانے والی سیرگاہ ہرن مینار پر عید کے تیسر روز بھی سیاہوں کی بڑی تعداد موجود ہے جہاں بچے خواتین پارک کی سیر اور جھولوں کا لطف اٹھا رہے ہیں ہم اپنی پودی فیملی کے ساتھ آئے ہیں کھانا گرد سے بنا کے لے کے ہیں یہاں کے کھایاں بہت انجوائے کیا ویسے آج کتمی میں بہت ہے لیکن انجوائے بھی بہت خوبص کر رہے ہیں بارہ دری کے اطراف کشتی رانی کی سیر سے سیاہوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوئے یہ تو اکثر لوگ مالز اور ریسٹورنٹس میں جا کے بناتے ہیں لیکن ہمیں اپنی ثقافت کو جاننے کے لیے یہاں آنا چاہیے کہ کس طرح ہماری ہسٹری تھی اس کے مطالق ہمیں آنا چاہیے اس طرح کے جگہوں پر اور حکومت کا بھی چاہیے اس طرح کے جگہوں پر زیادہ پرموٹ کرے سیاہ چٹپٹے کھانوں پر بھی خوب ہاتھ صاف کرتے رہے مغلیہ دور کی تاریخی سیرگاہ جہاں ماضی کی یادوں کی اکاسی کرتی ہے وہیں اس سیرگاہ کے خوبصورت اور دل فریب نظارے سیاہوں کے دل میں گھر کر جاتے ہیں تاریک ملک 24 نیوز شیخ اپورا تو جناب کچھ کھانے مینے کی بات کلتے ہیں اید الفطر ہو تو ویسے تو یہ میٹھی اید کہلاتی ہے لیکن کھانوں کی لذت کا تڑکہ بھی ضروری ہے اور اگر لگ جائے تو خوشیاں آبوزر دوبالہ ہو جاتی ہیں جبالکل بلوتستان میں اید کے موقع پر میٹھے کے ساتھ سا ثقافتی کھانے بھی درسل خان کی زینت بنتے ہیں لیکن روش کے بغیر درسل خان ادھورہ رہتا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اید کے تہوار کو اگر کھانوں کی لذت کا تڑکہ لگ جائے تو خوشیاں دوبالہ ہو جاتی ہیں کھانے کسی بھی علاقے کی ثقافت اور وہاں کے لوگوں کی پسند بتا دیتے ہیں پاکستان کا ہر علاقہ اپنے منفرد اور خوش ذائقہ کھانوں کے باعث الگ پہچان رکھتا ہے یوں تو بلوجستان کے ثقافتی کھانے اپنی مثال آپ ہیں لیکن روش ان سب سے الگ اور جدہ روش کی تیاری میں بکرے اور دمبے کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے مثالوں کے ساتھ تین گھنٹے دم پر رکھ دی جاتے ہیں جس کے بعد اس میں آئل ڈال کر پکایا جاتا ہے اور یوں مزیدار روش دسترخان کی زینت بن جاتا ہے مازی میں روش صرف بلوجستان کے لوگوں کی پسندیتہ خوراک ہوا کرتی تھی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلوجستان آنے والے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ روش کی لذت سے لطف اندوز ہو سکے ادھر ہنگو میں عید کے تیسے روز سیعہ پرفضہ مقام جوازہ کر رہے ہیں تھنڈے پانی کے چشمے اور حسین نظاروں کی کیا ہی بات ہے شہری مزے مزے کی خانوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں سیعہوں کا شکوا ہے کہ حکومت کی جانب سے بہتر انتظامات نہیں کیے گئے جس سے کسی حد تک پریشانی کا بھی سامنا ہے لیکن کیا کریں عید کا دیسرا موقع ہے انجوائے تو حصورت کرنا ہی کرنا ہے اور ہرے پور کے قریب سیاہتی مقام خانپور ڈیم جھیل پر عید کے تیسرے دن سیاہوں کا بے پناہ رش ہے سیاہ کشتیرانی سائیکلینگ گھڑ سواری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ملک شاہد تبسم کی ریپورٹ دیکھئے ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں سیاہوں نے عید کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے خانپور ڈیم کا رکھ لیا رش کے پیشنیزر ڈی پیو ہریپور نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کا رکھے ہیں خانپور ڈیم پر آنے والے سیاہ کشتیرانی موٹر سائیکل جیٹ سائیکل گھڑ سواری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں نوجوانوں کی بڑی تعداد موٹر سائیکلوں پر بازی کا رکھ کر رہی ہے خواتین اور بچے جھولوں کے مزے لے رہے ہیں فیملیز اپنے ساتھ مزے مزے کے کھانے بھی لائے اور جھیل کنارے بیٹھ کر خوب لطف اندوز ہوئے لارکانہ سے خبر ہے لارکانہ کے علاقے آقل روڈ پر سانگی برادری کے دو گروپ میں تصادم ہوا فارنگ سے تین افراد ہلاک ہو گئے افسوس نہ کہ واقعہ ہے لارکانہ کے علاقے آقل روڈ پر سانگی برادری کے دو گروپ میں تصادم ہوا ہے اور اس لران فارنگ بھی ہوئی فارنگ کے تبادلے میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ابھی آپ کو اچھو نیوٹ لیے چلیں گے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کائرہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو سرکار کے اندر کام کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی نکال رہے ہو تو آپ کون سے نارے لگاتے ہیں ہمیں یہ اس طرح کی چھانٹیاں بالکل قبول نہیں ہیں یہ ادارے صرف نفع بخش دارے نہیں ہیں یہ سرفسز والے ادارے ہیں اور یہ بھی ایک سرفس ہے گورمیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو نوجوانوں کو روزگار دیں ہم اس کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو ان بذرگوں کو ان خواتین کو فوراں بحال کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کے چولے جلا سکے سٹیٹ لائف سے دو لاکھ پر لیکن سٹیٹ لائف سے یہ باقی اداروں سے جن لوگوں کو نکالا گیا ہے ان کو بھی بحال کیا جائے سٹیٹ لائف تو وہ ادارہ ہے جو ملک میں بڑے اربوں روپے منافع کماتا ہے اس ادارے سے چھانٹیاں کرنا عوام سے نوالہ چیننا ہے اس کی اجازت یقینا نہیں دیں گے اور آج آپ دیکھیں سڑکوں کے حالات کیا ہے جیٹی روڈ ہے تو برباد ہے ابھی آپ کی فیصلہ باد چنیوٹ روڈ ہے یہ ہم جہاں تک سفر کر کے آئے ہیں برباد ہے لہور پنٹی بھٹیاں روڈ آپ کی برباد ہے باقی سڑکوں کا بھی عالم یہی دوسری دانیا کو بتائیں اردو کے ممتاز و ڈراما نگار مصور رکاس اور صداکار ڈاکٹر انور سجاد طویر علارت کے بعد انتقال کر گئے انور سجاد پیشے کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر تھے ان کی وجہ شہرت ڈراما نگاری اور افسانہ نویسی بنی انہیں صداتی تمغہ برائے حسن کارگردگی سے بھی نواز آ گیا ان کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی ہے خوشیوں کا باغ کا مصنف ایک یاد ہوا ممتاز فکشن نگار انور سجاد جہانے فانی سے کونچ کر گئے ڈاکٹر انور سجاد ستائیس مئی انیس سو پینتس میں لاہور کے علاقے چونہ منڈی میں پیدا ہوئے انیس سو ارتالیس میں انہوں نے میٹرک کیا گورنمنٹ کالج لاہور اور ایف سی کالج میں زیرے تعلیم رہے کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالج لاہور سے ٹپ کی تعلیم مکمل کی دو ہزار دو تک اپنا کلینک چلاتے رہے اسی دوران ڈراما نگاری بھی کی اپنے دشمن کے مقابل جو اتر آئی ہے وہ نئے چین کی فوجے تو نہیں رکھ سکتی سکھوں کی دیوار کھڑی کرنے سے سائرے جمہور کی موجے تو نہیں رکھ سکتی انور سجاد اردو افسانے میں ایک رجحان کا نام ہے انہوں نے کہانی کے روایتی اسلوب اور سانچے کو شاوری طور پر توڑ کر اپنے اثر کی پیشیدہ صورتحال کے اظہار کے لیے نئے وسائل نئے استیارے تراشے ان کے افسانی مجموعے چوراہا استارے آج اور پہلی کہانیاں کے زیر انوان شائع ہوئے تین نوولز رنگ سنگ خوشیوں کا باغ اور جنم روپ انہوں نے اردو عدب کو دیئے پرفارمنگ آرڈ ابتتاہی سے دلچسپی کا مہور تھا جراما نگاری کا سفر پی ٹی وی سے شروع کیا رات کا پہلا پہر کوئل سبا اور سمندر یہ زمین میری ہے روشنی روشنی اور جنم دن سمیت کئی کامیں آپ کھیل لکھے کئی ڈراموں میں اداکاری بھی کی واجد علی شاہ کا کردار نے بھانے کے لیے مہراج غلام حسین کتک سے رکھ سکھا ہے انور سجاد گزشتہ کچھ عرصے سے بیمار تھے وہ ان اداروں اور افراد سے بھی شاکی تھے جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ڈاکٹر انور سجاد گزشتہ چند برس سے علیل اور شدید قسم پرسی کا شکار ہوئے انور سجاد کو لاہور میں سپورتے خاک کر دیا گیا محسن داور کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا جہاں کورٹ نے جوڈیشل ایمان منظور کر لیا انہیں انیس جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے محسن داور خر کمر چیک پوسٹ پر حملے کے الزام میں گرفتار آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں عید کے دوسرے روز نامعلوم افراد پھر سرگرم ہو گئے ہیں ایم جنا روڈ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ سے احساس دارک آفسر اور گلستان جوہر میں فائرنگ سے ایک نامعلوم شخص ہلاک ہو گیا جبکہ ٹرافک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے کراچی میں عید کے دوسرے روز نامعلوم افراد نے سر اٹھا لیا رات گئے فائرنگ سے دو مختلف واقعات میں دو افراد ہلاک ہوئے ایم جنا روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جہاں بھاگ ہوا جس کی جیب سے حساس دارے کا کارڈ ملا جس کی شناخت میجر ساقیب کے نام سے کی گئی فائرنگ کا واقعہ ایٹی ایم مشین کے سامنے ڈکے دی کے دوران مضاہمت پر پیش آیا پولیس نے واقعے کی مختلف پہلوں سے مزید تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ گلستان جہور بھٹائی آباد میں فائرنگ سے جہاں بھاگ شخص کی فوری شناخت نہیں ہو سکی دوسری جانب آئی سی آئی پل پر ٹریفک حادثے میں سترہ سالہ شان علی جہاں بھاگ اور زامن نامی شخص زخمی ہو گیا ہلاک و زخمی افراد کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا دانیال سید ٹونٹی فور نیوز کراچی ناظرین روا مالی سال کے دوران جہاں روپے کی بے قدری سے ہر شے مہنگی ہوئی ہے وہاں گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اس سے سفید پوش طبقے کا گاڑی خریدنے کا خواب بھی چکنا چور ہو چکا ہے اسلام آباد سے واقعہ سزیم کی اس پر ریپورٹ دیکھی ہے پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتیں خطے کے دیگر ممالک نسبت کہیں زیادہ ہیں جبکہ گاڑیوں کی کوالیٹی اور سٹینڈرز بھی بیرل اقوامی میار کے مطابق نہیں ہیں سونے پہ سہاگہ یہ ہوا کہ ایک سار میں ڈالر کی قیمت میں تیز فیصد سے زائد اضافہ نے گاڑیوں کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ کر دیا جس سے گاڑیاں سفید پوش طبقے کی پہنچ سے دور ہو گئیں اب آپ دیکھ لیں ہونڈا ابھی چار ماہ پہلے تقریباً اٹھائیس لاک ستر ہزار روپے کی تھی ڈالر کی اونچی اڑان کی وجہ سے گاڑیوں کی خرید فروخت بھی متاثر ہوئی ہے جس سے کاروباری سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں پاکستان میں آٹو سیکٹرز پر چند کمپنیوں کی اجارہ داری کے باعث سارفین بے بس دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو بجٹ میں عوام کو سستی اور میاری گاڑیاں فراہم کرنے کی پولیسی کا اعلان کرنا چاہیے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے تاجر برادری اور سارفین پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے کیمرمن نویز شیخ کے ساتھ وقاس عزیم 24 نیوز اسلام آباد